اس کا شعار بن جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق ادا فرمائے اور بلائی کرنے والا وَبُغْوَةً فِي قُلُوبِ الْخَلُقِ بہت سا عوضہ ہونے کے باوجود وہ لوگوں کے دنوں میں اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتا لوگ اس سے بوز رکھتے ہیں اللہ ہم سب کو محفوظ کرنا ہے میرے معزز و مکرم بھائیوں یہ نیکی قراصتہ ہے یہ بلائی کے راستہ ہے اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ الْيَبَلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَرُ عَمَلًا کون ہے تم میں سے اچھا عامل کرنے والا اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو بنایا گی اس لیے جس کو موت یاد ہوتی ہے وہ نیکی قراص اختیار کرتا ہے جو موت کو پھول جاتا ہے وہ اس دنیا کی زندگانی میں نہیں اس کی اسی قراص میں بہ جاتا ہے اس دنیا جن لوگوں کو موت یاد ہوتی ہے وہ نمازوں کی پبندی کرتے ہیں جن لوگوں کو اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ ایک ایسا وقت کرنے والا ہے لِقَقِبَتْنَا حَدُكُمْ بَيْنِ اَعْدِ رَمْبِي وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَان اس لیے سہاں ایک ارام ازمان اللہ تعالی حجمائی موت کو یاد کیا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نہیں فرمایا اَقْذِرُوا ذِكْرَ هَذِمِ اللَّذَّةِ الْمَوْتِ اس موت کو یاد کرو جو انسانی لذتوں کو توڑ دینے والی ہے کس انسان سے کڑیر جہان ہوتا ہے لیکن موت کا چھونکا رہا ہے اور اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے اور یاد رکھنا کسی نے بھی زندہ نہیں رہنا اپنی اپنی باری پر سب نے جانا ہے اور یہ اللہ کا قانون ہے آتے وقت تو دادا پہلے آتا ہے پھر اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا کہتے ہیں یہ باپ ہے یہ اس کا باپ ہے یہ اس کا باپ ہے یہ بھوٹا ہے لیکن جانے کے لئے اللہ تعالی نے کوئی ترتیب نہیں رکھی اپنی مزید سے بلاتا ہے باپ ہے بیٹا جاتا ہے اور آج کم تو حالات من چکے ہیں موت البجہ اچانک ہوں ایسے حالات میں تو تعمیر شخصی کرتی ہے کسی وقت بھی آوازہ لگ سکتا ہے لوگا نجید دنیا جلو لی اہلیہ لگا نسول اللہ اگر کسی کو بقا کر دی تو سرداج سب زندہ رکھنے میں پوری کائنات سے آل ہوئے لیکن وہ بھی اللہ کے پاس چلے گا ہے وہ بھی اللہ کے پاس چلے گا ہے تو میرے بھائی کون باقی بچنے والا ہے جس موتی تکلیفوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعنی علیہ ستراتی نوم اللہ موت کی سختیہ میں میری مدت فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فکر کو کس طرح سہانہ کے اندر پیدا کیا سہانہ کرام اظنان اللہ تعالی علیہ حجمائی اس موت کے خوف سے پھر موت کے بعد اس مدتی کے ایک گھر میں جانے کے لیے وہ کتنے ڈرتے تھے ساری شریعات قیام کر رہے ہیں جب بھی دیکھتی ہیں روتیں رہناتے ہیں عمر جس کا نام سن کے کیسے اوہ کس طرح کی سر پر دیکھ کام جاتی تھا لیکن اس موت کی بار اس آزان کی بار جو موت کے بعد انسان کو پیش ہوگا اگر اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو عمر جیسے بادر جرار بھی آیات کو پڑھتے پڑھتے رکھ جاتے ہیں روایت اللہ کی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کو کر دے وَرَطْوْرِ وَكِتَابٍ مَسْقُوْ فِي عَقِّ مَنْشُوْ وَالْبَیْتِ الْمَعْبُوْ وَالسَّوْفِ الْمَرْفُوْ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْ آیات پڑھتے جاتے ہیں جب کس آر بے پہنچے اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعَ مَا لَهُ مِنْ دَافِعَ ٹھے تو بڑے گا آدھو لیکن اس آیت کو پڑھ کر اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعَ اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے اور موم کیا بڑھ مَن مَا تَفَقَدْ قَامَتْ قِيَانَتُ ہو جو مَن جاتا ہے اس کی قیامت کو قائم ہو جاتی ہے نیک ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی عامات سلو ہو جاتے ہیں اور اگر بڑا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی پر سے جو عذاب اور عزبائش سے مشروف ہو جاتے ہیں اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعَ مَا لَهُمِنْ دَافِعَ کون ہے اس آزاب کو روکمے والا رونے میں تھے پچھلی سبحوں تک عمر کی آواز آتی ہے اور حسن رسول رحمت اللہ علی بیٹھے ہیں روح جارے ہیں پوچھنے والا پوچھتا ہے کیوں روتے ہو فرمانے گا بِعَذَابَ اَنْ يَطْرَحَنِي بَدْفِ النَّارِ وَلَا يَنَّرِي وہ بہت بڑا بات چاہے میں اس بات سے کرتا ہوں کہ کل قیامت کا دن ہو مجھے علوش نے جہنم پر ٹھینک دیا اس کو تو پرماری بھی ہوگی لیکن میرا کیا نہیں ہے اس لئے آپ عشاء کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور ایک عائل کی تلابہ کرتے ہیں وَلْتَقُوا يَوْمَا تُمْ جَعُونَ فِيْهِ لَوَّا در جاؤ اس دن سے در جاؤ جس دن سطن لوٹ کے جانا ہے تو اللہ کے پاس جانا ہے اور جب جانا ہے تو ساتھ کچھ نہیں لے کے جانا بدنا پہلا بھولا ہے باپلر سے پوچھئے ہاں انسان کے بدے ہوتے ہیں جب انسان کو دنیا سے رخصت ہونا ہے دب لوگ ہاتھ باندھ کی بھیجتی ہیں اگل من سے اگل من خیات دن دی اس کو جو چاہو انعام دنو وہ کفن کو جیب نہیں لگاتا اور نانی کو ہی لگانے دیتا ہے خوابی ہاں جاتا ہے اور جب انسان جا رہا ہوتا ہے اَتَّبِعُ الْمَيِّتَ سَلَا سَلَا اَهْلُمُ وَمَالُمُ وَعَمَلُمُ میب کے ساتھ اس کے اہل وعیاد جا رہے ہوتا ہے اس کا مال و دولت جا رہا ہوتا ہے پرانے زمانے میں لونی اور غلام اور خچر و کھوڑے اور آج کاریاں اور متحدی میں کام کرنے والے جا رہے ہوتے ہیں اَعَمَلُمُ اس کا عمل بھی ساتھ جا رہا ہوتا ہے فَيَوْجِعُ بِسْنَانَ کی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے اور رہتا ہے جب انسان ہی انسان کو اپنے کرنے لکھنا مصند نہیں کرتا کہتا ہے جلدی کرو دفنانے میں دیٹھ نہیں ہونی شاید کہیں کوئی اور مصندہ سامنے نہ جائے کبر میں لکھنا دیا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِذَا مَنَ تَعَدُكُمْ فَإِنَّهُ يُعْعَدُ عَلِي مَقْعَدُهُ بِالْغَيَاتِ وَالْعَشِي اِمْكَانَ مِنْ اَحْلِ جَنَّةِ فَمِنْ اَحْلِ جَنَّةِ وَإِمْكَانَ مِنْ اَحْلِ النَّامِ فَمِنْ اَحْلِ النَّامِ جو شخص فور میں جاتا ہے کبر میں داخل کر دیا جاتا ہے صبح و شام اس کا کھکانہ اس کو دکھائی جاتا ہے اگر جنتی ہے تو جنت دکھائی جاتی ہے اس پر پیش کی جاتی ہے اور اگر جہنمی ہے تو جہنم کا کھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے اِذَا مَقْعَدُكَا حَتَّى يَبْعَشَكَ اللَّهُ بِالِ یہ تیرا کھکانہ ہے جب تک قیامت میں آتی جنتی ہے تو جنت کی حوائن اس کو نصیب ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبرستان میں جاتے تو حالت کیا تھی براہ ابن عازق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کنا معا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی جنازت تجلس على شفیر القبر ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سعاد جنازے میں تھے آپ قبر کے قناتے بگا تھے فبگا حَتَّى اللَّسْتَوَا رُنَا شروع کر دیا یہاں تک یہ مٹی بھوئی گئی اور فرمایا یا اخوانی یا اخوانی نبثلی هذا فاعدتو اور میرے بھائیو اس قبر کی تیاری کرلو یہ قبر اِنَّا وَلَّةُ مِرْدَهَا مِنْ جَنْتَوَا اَوْ بَتْوَا تَمِنْ بَتْوَا یا یہ جنت کے واقیجہ میں سے ایک واقیجہ ہے یہ جنت کے گرم میں سے ایک گڑا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ کروائے کہا عثمان بن عثمان رضی اللہ عنہ اِذَا لَا قَفْنَ حَلَى الْقَبْرُ جب اُلْقَبْرُ کے باس مہنجھتے بکا اور رونہ شروع کر دیتے حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهَا حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهَا ان کی داری غرور پر بھی جاتے قِلَ لَهُ تَذْكُرُ الْجَنَّةُ وَالْنَّعُ فَلَا تَمْكِ وَتَمْكِ مِنْ آهَا تھی آپ کو رونہ نہیں آتا اور قبر کی جب بات آتی ہے تو آپ کیوں روتے ہیں فرمان رضی اللہ کی رسول نے فرمایا تھا اِنَّ الْقَبْرَ اَوْرَ مَنَازِرِ الْآخِرَ قَبْرِيَ پہلی غاٹی ہے آخرت اِنَّ جَا مِنْهُ فَنَا قَعْدَهُ اَسْو اگر اس پہ کامیاب ہوگا تو بعد ہی غاٹیان آسان ہو جائیں گی فَإِلَّا بِيَنْ جُمِنْهُ فَمَا لَعْدَهُ اِشَدْ اگر اس گھاٹی میں کامیاب نہ ہوگا تو بعد والی گھاٹی ہیں تو اس سے بھی سب میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مَا رَائِتُ مَنْ بُلْقَبْتْ اِلَّا وَالْقَبْرَ اَفْوَعْمِنْ میں نے آج تک قبر ایزی پیانک گھاٹی نہیں تھی یہ بھی وہ جاتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عجاب سے بچنے کی دعائیں کرتے اور صحابہ کرام رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سکھایا کرتے ایک یہودی آجاتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ علامنہ کے پاس کہنے لگے انکم تفجرون فی قبوری کم تمہیں آزمائش آئے گی قبروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشکایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمایا قبر کا عذاب حق ہے اور زیادہ گناہ کو سکھایا تعودو من عذاب تعودو باللہ من عذاب القبر قبر کی عذاب سے قبر کی آزمائش سے اللہ کی پناہ تلف کیا کرو کیونکہ قبر کانے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں لکھ دیا جاتا ہے وَتَوَلَّا عَنْهُ اَصْحَارُ دفن کرنے والے واپس برہ جاتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَسْنَهُ قَرْعَنِ عَلِهِمْ أَتَعُونَ لَكَانْ أَسْوَدَانْ اَزْرَقَانْ دوہو پر اشتیادے ہیں قالی اور نیبے رکھیں يُقَادُ لِاہَدِهِمَا الْمُنْكَر وَالْمَاخَرُ نَكِير مُنْكَرُ نَكِير آجاتے ہیں وَبِی رِوَائَتِنَا دَا هُمُنْكِرٌ وَنَكِيرٌ اَعْلُنُهُمَا مِثْلَ حُدُورِ النُحَاسِ وَالِيَابُهُمَا مِثْلَ سَيَاسِ الْمَقَرُ لَمْبِنَا بِتْعَانْتِ اور کس طرح ڈراؤنی ان کی آنکھیں وَالِيَابِهُمَا وَالِيَابِهُمَا اور ان کی آواز پجلی کی گلس کی طرح ہوتے ہیں وَالِيَابِهُمَا وَالِيَابِهُمَا کس طرح زمین کو اپنے دامتوں سے اور اپنے بابوں سے زکھا رکھتے آتے ہیں وَالِيَابِهُمَا وَالِيَابِهُمَا اور ان کی نظریں کس طرح ہیں جس طرح کسی چیز کو اچھتنے ماری ہیں رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالِيَابِهُمَا وَالِيَابِهُمَا مَا دُلْتَ تَقُولُكْ لِهَادَ الرَّجُلِ اس کو بٹھا دیتے ہیں اور سوالات چلو ہوئے دیتے ہیں مَا رَبْ مُقْ کون ہے تیرا رب مومن جو ہوتا ہے اَقْتَا ہے رَبِّيَا اللَّهُمَا مِنَا رَبْ اللَّهِمَا لیکن جواب کیا سے دیتا ہے دنیا میں اس نے اپنے رکھا کہا اور حاصل کیا اس نے اسی رکھے سامنے چھوڑنا سیکھا اپنی مقاہ اور دعا کرے اسی کی طرف کیا اپنی جمید عبادت اس نے اسی کو ٹھہرایا یہ جواب اسی کوئی آئے گا پھر کوشیئے مَا دَجَبُلُكْ لِهَدَ الرَّجُلِ اللَّذِي قُعِسَ فِيقُمْ کیا کہتے ہو اس حالی مرشد کے بارے میں وہ کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَا دِلُكْ کون ستر دین تھا وہ کہے گا دین ہے الاسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَأَذْمَ الْمُؤْمِنِ مُؤْمِن جو روگا وہ کہے گا اَشْخَلُ اَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ میں اس پر کی کہا یہ کہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں فَيَقُلْا قَدْ كُنَّا نَعْنَوْا أَنَّكَ تَقُولْ لَهَادَا فَرِشْتے کہیں گے تم نے جواب اچھا دیا اور رحمہ اللہ سبحانہ وتعالہ نے یہ کہہ گے بھیجا تھا کہ یہ جواب اچھا ہی تھے فَيَقْسَلَهُ فِي قَبْرِ بندہِ عُومِن کی قبر کو کھول دیا جائے سَبْحُونَ زِوَاعًا فِي سَبْعِينَ سَنَّ يُنَوْرَوْنَهُ فِي قَلْقَوْمَ لِنَيْلَةَ اور پھر اس مٹی کے اگراندے کے اندر راوشنی کیسی ہو جائے گی جیسے چوتھ ملی رات کا چاند چمکتا ہے اور ستر ہاتھ ستر کو ستر میں ملٹیپلائے کریں ستر میں ملٹیپلائے کریں